السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو اگر آپ کے پاس کامل ایمان کی طاقت ہے پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ غریب ہیں یا اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں پھر آپ دنیا کی کسی بھی طاقت سے لڑ سکتے ہیں ویڈیو میں موجود امریکی کمانڈر ہیں اور ان کے ساتھ ایک مولوی صاحب ہیں مولوی صاحب کو ان کے ساتھ کشتی لڑنے کا چیلنج کیا جاتا ہے دوستو یہ وہ امریکی کمانڈر ہیں جن کی دیکھ ریک امریکہ جیسا طاقتور ملک کرتا ہے ان کے دن بھر میں چیک اپ ہوتے ہیں ان کو کوئی بیماری تو نہیں اس کے چیک اپ ہو کر ان کا علاج کیا جاتا ہے ہر وقت ان کے کھانے پینے کو چیک کر کے ان کو کھلایا جاتا ہے ان کو ویٹامینز اور طاقت کی چیزیں دی جاتی ہیں اس امریکی پولیس نے ایک مولوی صاحب کو جو عام سے انسان ان کے سامنے کھڑے تھے کشتی لڑنے کا چیلنج دے دیا دوستو اب آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہے کہ یہ کشتی لڑنا مولوی صاحب ان کے ساتھ شروع کرتے ہیں صرف کس وجہ سے اس آدمی کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو امریکی پولیس کا کمانڈر ہیں جس پولیس کمانڈروں سے دنیا ڈرتی ہے جس فوج سے دنیا ڈرتی ہے جو کھانے پینے کا دھیان ہر طریقے سے جن کا رکھا جاتا ہے جن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں اس سے لڑنے کیلئے مولوی صاحب میدان میں اترے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مولوی صاحب نے اللہ کے فضل اور اپنی طاقت سے اس فوجی کمانڈر کو شکست دے دی یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام مسلمان بھائیوں نے مولوی صاحب کی حوصلہ افضائی کی اور ان کے لئے تعلیہ بجائی اور امریکی کمانڈر جو ہے ایک طرح سے شرمندہ ہو کر رہ گیا دوستو اگر آپ بھی ایمان کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر آپ دنیا کی کسی بھی طاقت اور فوج سے نہیں ڈرتے یقیناً کہا گیا ہے کہ ایک طاقتور بندہ ایک کمزور بندے سے بہتر ہے یہ شریعت میں بھی کہا گیا ہے تو ہمیں اپنی جو جان اور طاقت ہے اس کا دیکھبال کرنی چاہیے جم کرنی چاہیے ایکسسائز کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جسم مضبوط ہوں اور جو شریعت میں کہا گیا کہ طاقتور بندہ کمزور بندے سے بہتر ہے ہم بھی ان بہترین بندوں میں شمار ہو جائیں ایسی مزید اسلامی اور انفارمیشن والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویسٹ کرنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ لوگ جان سکے کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے